ملک بار کی طرح جلہ اٹک میں بھی انسانی سمگلر اپنا کام دڑھلے سے جاری رکھے ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ جلہ اٹک تحصیل حضروں کے گاؤں بہدر خان کا ہے ایک پورا خاندان اس جیلی ایجانٹ کے ہاتھوں متاثر ہوا ان کی عبیتی سنیں گے کہ وہ کس طرح اس ایجانٹ کے ہاتھوں لٹیں میرا نائجی نور محمود میں بہدر خان حضرون ریشی ہیں میرے نائجی نور محمود میں بہدر خان حضرون ریشی ہیں یہ بھی میرے رشکے چلانے ہیں یہ میرے بھائی ہیں چھوٹے ٹھیک ہے گھل شاہ نا ہے اس نے بندے نا وہ اس نے رشکے چلانے ہیں کچھ چڑے اس نے گاپ شاپ ہو گئی وہ ماں آنا تو تا باہر پیچنا میرا کہا چاہے ماما کےڑے ملک آنا سوڈیا سے میرا کہا جی ٹھیک ہے چلے ہوئے نا جی میرا بلا شاہ نا تو بھی اس میمہ پیس دے اس میمہ پیس دے اس میمہ کاغوز دیتے ہیں سویل خان بھی دیتے ہیں میرے بھی کارڈ پاسپورٹ سارا چاہ دیتا ہے وہ بندے گئے رہے ہیں اپنا نینگا بابا کالو گرائن ہے وہ تھے دمائی مسائل کا آرمی اس نے اتھاپ رہے ہیں اسا ایک باری بندہ ہے اسا نال تو خیف پرات کیتا ہے اسا انساب لوڑی جی اسی بھو غریب بندے ہیں رشکے چلانے ہیں تیڑی دا دا روپے چھوڑ لے ہیں میرے اور کچھ پائیں ایک لکھ روپے آ کوکین کے چلا گیا کہ آر انہ نے وینے ہیں اس نے یہاں پتور کروں زنانے مڑو سارے کٹنے نکولانے بار وہ مننی نہیں ہوں وہ آنے اس پلو سالے بھی نہیں مننے کسی بھی نہیں مننے میں نے بھو ہوا گا ہے میں فیل کر دا ہوں آپ نے گورن میں دا میں نے انساف کیے جائے سارا میں نے انساف کیے جائے میں حکومت کو انساف مانگنی ہے میرے پتور انترے بچیوں نے پیسی کن کے تیناس کیا اکنی میار جونے میں ویزی کرنی ہے اسی نال بھو زلم ہو گئی اسی انساف چاہنے اسی حکومت آگے درخواست کرنے ایجنٹ ہے جائلی ایجنٹ ہے ساڑھ دولم ہو رہا ساڑھے کو لوگ پیسے گن کے نازگیشیاں بھی گن کے پسپورٹ ماسپورٹ بھی اپیل کرنے حکومت آگے بھئی ساڑھے نال انساف دلاوے ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بروقت ان انسانی سمگنوں کو لگام دیں تاکہ آئے روز بے روزگار نوجوانوں کو بیرون ممالک میں نوگریوں کا جہنسہ دے کر لوٹنے کا سلسلہ باندھ ہو سکے کیمرہ مینٹ ٹیم کے ساتھ نواز خان ایکسپریس نیوز کامرہ کینٹ